اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہینلز لائف آن در روڈ میں ہوں عبدالوحاب نائم اور آج کی کارپور سیر کی اپیسوڈ میں آپ کے لئے انتہائی شاندار اور بہت ہی مناسب قیمت میں گاڑی لے کے آئے ہیں گاڑی ہیں ہونڈا کوڈ سی ایم فائیو دوہزار پانچ کی اینڈ کا موڈل ہے جسے ہونڈا کوڈ وی ٹی آئی بھی کہا جاتا ہے تو اس گاڑی کی آپ کو مکمل ڈیٹیل آنر کی ڈمان اور آنر سے کنٹیکس کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں انتہائی شاندار اور بہت ہی مناسب قیمت میں گاڑی ہے انشاءاللہ آپ کو گاڑی کی ڈمان سنکے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اتنی مناسب قیمت میں گاڑی ہے تو یہ جب گاڑی لانچ ہوئی تھی یہ ایک پریمیم سیکٹر میں فعال کرتی تھی لیکن اب یہ آپ کو بہت ہی مناسب قیمت میں مل جاتی ہے جیسے کہ یہ گاڑی بھی بہت ہی مناسب قیمت میں ہے تو آپ کو اس گاڑی کی مکمل ڈیٹیل آنر کی ڈمان اور آنر سے کنٹیکس کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو انتہائی دیکھیں تو فرسٹ آنر کا آ رہا ہے اور فیملی یوز میں گاڑی رہی ہے تو چلتے ہیں گاڑی کی طرف فیول کنزمشن اس گاڑی کی پٹرول ہے فیول ایوریج آپ کو دس سے بارہ کی ویڈن سٹی ویڈ ایسی آرام سے دیتی ہے گاڑی اور پندرہ سے سترہ تکی ایوریج ویڈ ایسی آوٹر سٹی یہ گاڑی آپ کو ایوریج دے گی فیول ٹینک اس گاڑی میں 65 لٹر کا ہوتا ہے 65 لٹر کا اس گاڑی میں فیول ٹینک ہے 5 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ گاڑی یہ اوریجنل ہی آتی ہے تو اس گاڑی میں 5 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن آپ کو مل جائے گی تو ڈیمانڈ میں کچھ دیر میں آپ کو بتا دوں گا اور مکمل ڈیٹیل دوں گا تو آپ نے یہ آرام سے پوری ویڈیو دیکھ رہی ہے کہ آپ کو مکمل اس گاڑی کی انفرمیشن کا پتہ لگ جئے اونر کی ڈیمانڈ میں کچھ دیر میں آپ کو بتاؤں گا تو اونر سے کونٹیکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو ایک ورڈس ایپ گروپ کا لنک ڈسکریپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل انبوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین شورٹ تو اس گاڑی کی اونر کا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا اونر سے کونٹیکٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے مجھے ورڈس ایپ پہ میسیج کرنا ہے ٹھیک ہے تو اریجنل ڈوکومنٹس ہیں ڈوکومنٹس میں گاڑی کے کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا تو گاڑی کیا جو ٹوکن ٹیکٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے یعنی کہ اب تک کا ٹوکن ٹیکٹ پیڈ ہے ٹھیک ہے انجن کی بات کیجئے تو انجن اس گاڑی میں سو فیصد اوکے جنون انجن مجود ہے چوبی سو سی 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 کا انجن ہے فور سلنڈر سکسٹین والو ای 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 فائی آئی وی ٹیک ٹیکنالوجی کے ساتھ اس گاڑی کا انجن ہے اور ایک سو ساٹھ ہورس پاور یعنی کہ ایک سو ساٹھ ہورس پاور ایٹ پانچ ہزار پانسو آرپی ایم یہ انجن پیڈیوز کرتا ہے اور دو سو اٹھارہ نیوٹن میٹر ایٹ چار ہزار پانسو آرپی ایم اس گاڑی کا ٹورک ہے اس گاڑی میں جنون انجن مجود ہے لیکن اس گاڑی کا انجن ریپلیس ہے ٹھیک ہے ہونڈا اکورڈ کا ہی انجن اس گاڑی میں مجود ہے لیکن اس کا جو کمپنی فٹیٹ انجن تھا وہ کافی پرانی گاڑی ہے تو وہ انجن خراب ہو گیا تھا لیکن اس گاڑی میں جنون دوہزار پانچ کا انجن ہی مجود ہے تو اس گاڑی میں کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا تو گاڑی ای ون کنڈیشن میں ہے اور گاڑی کی ڈیمانڈ بہت ہی مناسب ہے تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اس انجن کے ساتھ یہ گاڑی تیس ہزار کلومیٹر سے چلی ہے تو بہت ہی کم مائلیج ہے تو آپ نے گاڑی میں ٹینشن کوئی نہیں ہے بلکل ای ون کنڈیشن میں گاڑی ہے ڈرائے بیٹری آپ کو مل جائے گی گاڑی میں انسٹال اور انجن روم بھی گاڑی کا نیٹ این کلین حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے سسپینشن بھی گاڑی کی سو فیصد اوکے اور سموت ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس گاڑی کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا ٹیوب لیس ٹائر ہے گاڑی میں اور برین نیو کنڈیشن جیسے ٹائر ہے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ اسی سے نوے فیصد اوکے حالت میں گاڑی کے ٹائر موجود ہیں اور ویل سائز اس گاڑی میں جو ہے وہ سولہ انچ کا ہے ایکسپینسیف آلوئے ریمز ہونڈا کے موجود ہیں اس گاڑی کا جتنا بھی کام کروایا گیا ہے وہ ہونڈا کمپنی سے کروایا گیا چینج اس گاڑی کا کروایا گیا ہے تو گاڑی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اوٹسائٹ سے مزید بات کیجئے تو نیٹ این کلین منٹ کنڈیشن میں سکریچ لیس حالت میں گاڑی آپ کو اوٹسائٹ سے نظر آ بھی رہی ہے نون ایکسیڈنٹل کار ہے سیل ٹو سیل جنون گاڑی ہے بمپر ٹو بمپر یہ گاڑی جنون ہے کوئی سیل اس گاڑی میں ڈیمیج نہیں ہے کوئی آپ کو ڈینٹ نہیں ملے گا کوئی زنکا نشان نہیں ملے گا کوئی سیل اس گاڑی میں ایسی نہیں ملے گی کہ کوئی سیل ڈیمیج ہو ساری سیلیں اس گاڑی کی انٹیکٹ ہیں اپنی اوریجنل حالت میں مجود ہیں مکینیکلی یہ گاڑی سو فیصد اوکی ہے اور الیکٹریکلی بھی گاڑی سو فیصد اوکی ہے یعنی کہ ان شوٹ میں آپ کو کہوں کہ اس گاڑی میں کوئی بھی کام آپ کو نہیں کروانا پڑے گا سیل مطلب کی خریدنے کے بعد کیونکہ یہ گاڑی جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں مجود ہے کوئی پارٹ اس گاڑی میں ایسا نہیں ہے کہ جو ریپلیس ہو آفٹر مارکٹ ہو اس کے علاوہ بات کیجئے تو ریزنیبل بورٹ سپیس آپ کو گاڑی میں نظر آ رہی ہے اس کی بورٹ سپیس کا اندازہ آپ ایسے لگا لیں کہ دو بڑے بیک آپ آرام سے اس کی بورٹ سپیس میں رکھ لیں گے یا تین چھوٹے بیک میڈیم سائز بیک آپ اس کی بورٹ سپیس میں رکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ریزنیبل گراؤنڈ کلیرنس اس گاڑی میں مجود ہے اور کافی اچھی ریزنیبل گراؤنڈ کلیرنس ہے سولہ انچ کا اس گاڑی کا ریم سائز ہے یعنی کہ ویل سائز ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گراؤنڈ کلیرنس اس گاڑی کی اچھی ہے تو اس طرح ہی اب آپ کو انسائیڈ کی طرف لے کر چلتے ہیں انٹیریر بھی اس گاڑی کا نیٹ این کلین حالت میں مجود ہے کوئی مسئلہ گاڑی میں نہیں ہے پھر آپ کو اس گاڑی کی ڈمانڈ بھی بتا دوں گا مکمل انفرمیشن دوں گا تو آپ نے ویڈیو این تک دیکھنی ہے نیٹ این کلین سکریچلیس سو فیسٹ جنون حالت میں گاڑی کا انسائیڈ مجود ہے سکریچلیس ڈیش بڑھ آپ کو نظر آ رہا ہے لیڈر سیٹ کور گاڑی کی سیٹوں پہ آپ کو مل جائیں گے لگجری فیل آپ کو دے رہا ہوگا اس گاڑی کا انسائیڈ کیونکہ بلکل منٹ کنڈیشن میں سو فیسٹ جنون حالت میں گاڑی کا انسائیڈ مجود ہے اس گاڑی میں جو سیفٹی فیچر مجود ہیں اس میں آپ کو ڈول ائر بیکس مل جاتے ہیں اور ای بی ایس بریکس بھی اس میں آپ کو مل جاتی ہیں یعنی کہ انٹی لوکنگ بریکنگ سسٹم اس گاڑی میں آپ کو ملتا ہے جو کہ کافی اچھی بریکس آج کی ڈیٹ میں بھی مانی جاتی ہیں تو اس کے علاوہ ایچ ڈی ایل سیڈی پلس بیک کیمرہ اس میں آپ کو مل جائے گا آفٹر مارکٹ ایچ ڈی ایل سیڈی اس گاڑی میں مجود ہے اوریجنلی اس گاڑی میں وہ آڈیو یونٹ آتا ہوتا تھا تو ایچ ڈی ایل سیڈی اس گاڑی میں مجود ہے ایڈجسٹیبل پاور سٹیرنگ ہے ایسی اس گاڑی کا چل کنڈیشن میں ہے ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہے اس کے علاوہ بات کی جائے تو اس میں آپ کو پاور وینڈوز مل جائیں گی پاور لوکس مل جائیں گے یعنی کہ سینٹرل لوکنگ سسٹم اور پاور لوکس اس گاڑی میں مجود ہیں اور اس کے علاوہ کیلہ سینٹری اور ام موبلیزر کی کبھی فیچر آپ کو اس گاڑی میں ملے گا پاور وینڈوز اور پاور سائیڈ میرر اس گاڑی میں مجود ہیں اب آپ کو اس گاڑ کی ڈمانڈ بتاتے ہیں جو اونر اس گاڑ کی ڈمانڈ کر رہے ہیں وہ بہت ہی مناسب ہے تو اس گاڑ کی ڈمانڈ کی طرف آنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ لوکیشن اس گاڑ کی کراچی ہے اور نمبر بھی گاڑی کو سندھ کا لگا ہوا ہے سندھ آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا اور اونر کے کونٹیکٹر میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے ڈمانڈ جو ہے اونر کی وہ ہے بائیس لاکھ اور نگوشیٹ پرائیس ہو کے آپ کو اکیس پچاس میں یہ گاڑی مل سکتی ہے اکیس لاک پچاس ازاد میں انشاءاللہ آپ کو یہ گاڑی مل جائے گی یہ آپ کی ڈیلنگ پر ڈپین کرتا ہوں تو کرتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ آپ کے لئے ہم اس چینل پر لو بجر کی گاڑی کے ویڈیوز آپ کے بجر کے مطابق ٹائم ٹو ٹائم لے کے آتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اگری ویڈیو میں اللہ حافظ